السلام علیکم ورحمت اللہ امید کرتا ہوں تمام طالب علم بحیر و آفیت ہوں گے آج ہم کمپیوٹر کے کچھ بنیادی سوالات کو پڑھیں گے اور ان کے جوابات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے آج کا ہمارا سب سے پہلا سوال ہے What do you know about abacus? آپ abacus کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ abacus ایک لکڑی کا بنا ہوا فریم ہے جو کہ جس کے اندر بارہ روڈ لگے ہوتے ہیں جو کہ چیزوں کو کاؤنٹ کرنے کے لیے use ہوتا ہے اور یہ سب سے پہلی device ہے چیزوں کو کاؤنٹ کرنے کے لیے جو اس دنیا میں بنائی گئی Our next question is What do you know about difference engine? آپ difference engine کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے An English mathematician Charles Bobbage designed a machine for calculating mathematical formulas called difference engine یعنی ایک ایک ایسی machine جس کا design English mathematician Charles Bobbage جس کا کہ آپ کو پتا ہے اسے father of the computer بھی کہا جاتا ہے اس نے یہ design بنایا اور یہ بنیادی طور پر چیزوں کو mathematical formulas کو calculate کرنے کے لیے design بنایا گیا جسے ہم difference engine کے نام سے جانتے ہیں Our third short question is What do you know about mark 1? آپ mark 1 کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے بچو The mark 1 was Electro-mechanical computer Mark 1 ایک Electro-mechanical computer تھا جس کا مطلب یہ کس کو چلانے کے لیے آپ کو Electric اور 7 Mechanical power کی بھی ضرورت پڑتی تھی It was 8 feet in height and 55 feet long ایک slow computer یہ 8 foot اونچا جبکہ اس کی لمبائی 55 feet تھی اور یہ پھر بھی ایک slow computer تھا وہ کیوں؟ کیونکہ اس کی speed جو کہ کسی بھی computer کی بہت اہم چیز ہوتی ہے وہ بہت کام تھی جس کا اندازہ آپ اس طرح لگا سکتے ہیں It could perform 3 addition and 1 subtraction operation in 1 second It took 3 to 5 second to perform a multiplication operation کہ یہ ایک multiply کرنے میں 3 سے 5 second لیتا تھا جو کہ آج اگر آپ اپنے ایک چھوٹے سے calculator کے اوپر perform کریں جو کہ آپ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے یا آپ کے mobile کے اندر اگر آپ یہ calculate کریں تو وہ within a second سے بھی پہلے آپ کو اس کا جواب دے دے گا جبکہ یہ مارک ون کمپیوٹر اس کو solve کرنے میں 3 second کا ٹائم لگاتا تھا یہ تھا آج کا ہمارا کمپیوٹر کا لیکچر جس کے اندر ہم نے 3 sharp questions کو سمجھا اب ان 3 sharp questions کو آپ نے اچھے سے learn کرنا ہے اور اس کے بعد ان کو اپنی notebook کے اوپر لکھنا ہے کام تھوڑا دینے کا مقصد یہی تھا کہ آپ اس کو اچھے سے سمجھ سکیں اور اچھے سے learn کر سکے اگر ابھی بھی کسی بھی چیز میں آپ کو مشکل ہو تو آپ اپنے ویٹس ایپ گروپ میں یا پھر ادھر کمینٹ کے اندر کچھ چیز کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ